حکومت پاکستان کی جانب سے نیا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے جس میں آپ کو ہر ماہ پچیس سو روپے کی رقم دی جائے گی یہ پروگرام کون سا ہے اس میں کیسے ریجسٹیشن کرنی ہے کیا طریقہ کار ہے اور یہ پروگرام کب سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں کون کون سے افراد کو شامل کیا جائے گا اور جاج پرتال والے افراد کے پیسے کب آئیں گے کیا بین ایزر انکوم سپورٹ پروگرام کے نئی قسط جاری ہو چکی ہے یا اس کیس کے ساتھ بچوں کے تلیمی وضائف بھی جاری ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے اگر آپ ان تمام سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں آئیے ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آیان علی اور آپ میرا یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں ریال سوپر پاکستان ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ بین ایزر انکوم سپورٹ پروگرام اور حکومت پاکستان کی جانب سے دیگر امدادی پروگرام کی اپ ڈیٹ بروقت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان تمام پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر کسی بھی قسم کوئی سوال ہے تو آپ لوگ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں دسکرپشن میں ویڈیو کا لنک موجود ہے آپ لوگ اس پر کلک کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ایک نیا پروگرام جاری انہیں جارہا ہے اس پروگرام کے تحت تمام لوگوں کو پچیس سوربے مہانہ دیے جائیں گے یہ پروگرام یوٹیلٹی سٹور کے ختم انہیں کے بعد نکالا گیا ہے اس پروگرام کا نام ہے اپنا حق آپ کی دیلیز بر یہ پروگرام ویسا ہی پروگرام ہے جس طریقے سے چند دن پہلے حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کی دیلیز پر ہی آپ کو گفٹ ٹیمپر دیے گئے تھے جن میں راشن تھا آٹا تھا اور بہت سار چیزیں شامل تھیں اسی طریقے سے حکومت کی جانب سے ایک نیا پروگرام جاری کیا جا رہا ہے لیکن اس کا طریقہ کار بلکل مختلف ہے اس میں آپ کو مہانہ پچیس سوربے کی رقم دی جائے گی تام یہ رقم تمام افراد کو نہیں دی جائے گی صرف اور صرف ایسے تمام افراد جو لوگ بینزرینڈ کپ سپورٹ پروگرام سے پیسے وصول کرتے ہیں ان کے اکورٹ میں مہانہ پچیس سوربے رقم احساس رشن کے طور پر دی جائے گی اور یہ رقم آپ بینزرینڈ کپ سپورٹ پروگرام کی قسط کے ساتھ ہی لے سکیں گے اب بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ اس میں اندراج کیسے کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے حکومت کی جانب سے اس میں اندراج کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے یہ صرف اور صرف انہی افراد کو دی جائے گا جو لوگ پہلے بینزرینڈ کپ سپورٹ پروگرام سے پیسے لیتے ہیں یعنی وہی افراد ہی اس میں خود بخود اہل ہوں گے اب بہت سارے لوگ کمنٹ کریں گے کہ سارے میں بتائیں کہ یہ پروگرام کب سے شروع ہو رہا ہے یہ پروگرام انشاءاللہ اگلے مہینے سے بقیدہ شروع ہو جائے گا اس کا نام ہے آپ کا حق آپ کی دیلیز پر اب بات کرتے ہیں کہ جہاں پرتال والے افراد کے پیسے کب آئیں گے بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ سار بتائیں ہمیں سروے کروائے ہوئے کم سے کم ایک سال گزر چکا ہے ہمارا پی ایم ٹسکور بھی 32 سے کم ہے لیکن پھر بھی ہمارے پیسے نہیں آ رہے اس کی کیا وجہ ہیں کیا ہمارے پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے ایسے تمام وراد جن لوگ کو سروے کروائے ہوئے تین ماہ سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے اور ان کا پی ایم ٹسکور بھی کم ہے اور وہ حق دار ہیں غریب ہیں لیکن ان کے پیسے نہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ 2025 میں ان کا فیصلہ ہو جائے گا یہ 2024 کے آخری مہینے میں ان کا فیصلہ ہوگا اس سے پہلے ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا آپ لوگ جیتری میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب فیک ہیں تو آپ لوگ انتظار کریں اور ساتھ ساتھ آپ خوش خبر کی بات دیتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے جن لوگوں نے ابھی تک اپنے فارم اپ ڈیٹ نہیں کروایا تھے پہلے ان کو اگاست کی ڈیٹ دی گئی تھی اب ایک مہینہ اور ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے کہ آپ اگلے مہینے تک اپنا فارم اپ ڈیٹ کروا لیں اب بات کرتے ہیں کہ بینہ زیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی کس کتنی جاری ہوئی ہے بینہ زیر انکم سپورٹ پروگرام کی اگاست والی کس جاری ہو چکی ہے یہ کس دسزار پانچ سو روپے کی ہے اور ساتھ میں بچوں کے تلیمی وضائف بھی جاری کر دیے گئے ہیں تام ابھی تک کوچھ علاقوں میں یہ کس نہیں چل رہی اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ حکومت نے بینک سسٹم کو تبدیل کیا ہے یعنی پہلے آپ کو ایچ بیل کی ڈیوائس سے پیسے ملتے تھے آپ کوچھ علاقوں میں جیز کیش ایزی پیسہ یا بینک الفلاہ سے پیسے مل رہے ہیں جس وجہ سے حکومت سسٹم اپ ڈیٹ کر رہی ہے جس وجہ سے کچھ علاقوں میں پیمنٹ نہیں چل رہی انشاءاللہ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں یہ پیمنٹ پورے پاکستان میں بقیدہ چلنا شروع جائے گی امید کرتا ہوں آج کی یہ انفارمیشن کی ویڈیو آپ لوگوں پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارے رکھیں خیال پاکستان زندہ بات